تو ڈاکٹر سویل صاحب ذرا آپ پہلے اس پر کمنٹ کر دیجئے گا جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں ابھی ملک کی معاشی ترقی میں یہ کس طرح سے کردار ادا کر سکتی ہیں کون کون سے ایسے ملک ہیں جو کہ بڑے سٹرانگ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ڈالرز اس سے کمارہے ہیں پاکستان کو ابھی کتنا گروہ کرنے کی ضرورت ہے اس میں سر دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ فری لانسنگ ایک کپوننٹ ہے جہاں پہ ہم اپنی نولیج بیس سرویسز ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں اس سے زیادہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آپ نے جو اپنے کرنٹ سیکٹرز ہیں چاہے وہ آپ کی اکانومی ہے آپ کی انڈسٹریز ہے آپ کا اگری کلچر ہے ان سارے سیکٹرز کو بھی آپ ڈیجیٹائز کرنے سے ایک سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن اپنی اکانومی کو کر سکتے ہیں اکراؤس سیکٹرز جو ہم نے گلوبلی دیکھا ہے کہ پوٹینشل ہے تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ آپ کی جی ٹی پی گروہ کرتی ہے بک بائی ڈیجیٹائزنگ ویریس سیکٹرز آپ کے سمی سیکٹرز آپ کے انڈسٹریز آپ کے اکانومی تو ان ایریاز میں ڈیجیٹائز کرنے سے آپ سگنیفیکنٹلی اپنے اکانومی کو گروہ کرتے ہیں دوسرا پورشن ہے کہ آپ کے جو نولیج ورکرز ہیں آپ کے آئیٹی ورکرز ہیں اور آپ کے آئیٹی پروفیشنلز ہیں they have potential of exporting their services to the global market جس میں آپ نے بھی نمبر شیئر کی ہے but definitely it is a very small part of what the global potential is right now ٹھیک ہے تو یہ ابھی جو یہ تیس لاکھ کا جو ایک figure ہے freelancing کا عثمان صاحب آپ ذرا بتائیے گا یہ سالانہ چار سو ملین ڈالر سے زیادہ ابھی بھی یہ ذرا مبادلہ ملک میں لا رہے ہیں ڈالرز آ رہے ہیں تو یہ اس میں ابھی space کتنا ہے جو ایک youth ہے اس کو اس جانب لائے جا سکتا ہے اس کو skill کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے کہا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں so اس وقت جو ہماری freelancing کی export ہے اگر ہم دونوں IT services اور non IT services ملا لیں تو تقریبا 365 ملین ڈالرز ہے جو ہماری total services exports کا رفلی تقریبا 4.8% ہے تو اس میں 63% جو ہے وہ باقی software آپ کی software companies کر رہی ہیں وہ 63% ہے دیکھیں freelancing جو ہے وہ ایک amalgamation ہے of non-desirable outcomes so it's a it's a positive outcome of a few non-desirable outcomes and the non-desirable outcomes are کہ ہم نے corporatization نہیں کی across across the geography of our country ہمارے پاس proper universities نہیں ہیں لوگوں کے پاس access نہیں ہے large offices نہیں ہیں اور ہم نے payroll tax بہت زیادہ کیا پاکستان کے اندر 33% 32% کا payroll tax لگ جاتا ہے after a certain certain payment certain income slab ہم اس کے علاقے ہم ہم بھی cost destination ہے cost آتی ہے خالی اور cost کا مطلب یہ ہے کہ 2.6 billion یا 3 billion ڈالرز آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کا تقریبا 2.5 times ملک میں نہیں آتا اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے آئی ٹی کمپنی کے لیے میں اگر اگر میں کہوں کہ میری ایک عثمان private limited نام کی کمپنی کراچی میں ہے تو میری ایک عثمان انکاپریٹ انکاپریشن نام کی کمپنی نیو جرزی میں ہوگی تو عثمان انکاپریشن نیو جرزی میں ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کو چار ملین ڈالر کر انوائز کر رہی ہے لیکن اس اور سارا کام پاکستان میں ہو رہا ہے عثمان private limited میں ہو رہا ہے اور عثمان private limited اسمان انکاپریشن کو تین لاکھ ڈالر کی انوائز کر رہی ہے پاکستان میں تین لاکھ ڈالر آتے اور وہ چار ملین ڈالر وہاں رہ جاتے ہیں سہی